السلام علیکم فرنڈز ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن آج میں آپ کو اس کی 31 اور 32 اپیسوڈ کا ریویو دے رہی ہوں اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ زفر جب اپنے بھائی اور بھابی سے آئیشہ اور شامیر کی شادی کا ذکر کرتا ہے تو شامیر شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور آئیشہ بھی اپنے بابا کو بتا دیتی ہے کہ شامیر مجھے پسند نہیں کرتا میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی کیونکہ اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی اس بات پہ پروین بھابی جب دیکھتی ہیں کہ ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا ہے اور ان کی سالوں کی محنت ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے تو وہ شامیر کو منانے کے لیے اپنی نبس کاٹنے کا ڈراما کرتی ہیں لیکن ان کی اس حرکت سے بھی شامیر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور جب اگلے دن زفرکار خانے جاتا ہے تو وہ مزمل نامی شخص کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اسے اپنے بھائی خالد کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کہیں ایمن کی بدنامی کا داغ آئیشہ کی زندگی برباد نہ کر دے تو وہ فوراں ایمن کے سسرال میں فون کرتا ہے اور انہیں رشتہ لانے کی دعوت دیتا ہے اور اس بات کا پتہ جب پروین بھابی کو چلتا ہے تو وہ غصے میں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان جتنے بھی ہاتھ پیر چلا لے اپنے نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتا جو چیز تمہارا نصیب بن سکتی تھی اسے تم نے خود ہی دودھکار دیا ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنے فیصلے پر غور کرو اور آئیشہ سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤ اس پہ شامیر خاموش ہو جاتا ہے اور پھر ایمن کے سسرال والے جو کہ بہت لالچی ہوتے ہیں وہ آئیشہ کا رشتہ لینے آ جاتے ہیں پروین بھابی آئیشہ کو تیار کر کے ان کے سامنے لے کر آتی ہیں زفر جیسے ہی رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہے تو سلمہ کا بیٹا زفر سے فیکٹری اور جائداد میں حصے کی بات کرتا ہے یہ بات سن کر زفر بہت غصے میں آ جاتا ہے جس پہ سلمہ کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ مجھ پہ غصہ کیوں کر رہے ہو میں تو آپ پہ احسان کر رہا ہوں آئیشہ سے شادی کر کے آئیشہ بھی تو ایمن کی ہی بہن ہے اس کا کردار بھی ایمن جیسا ہی ہوگا تب ہی تو آپ آئیشہ کی شادی مجھ سے جلد از جل کروانا چاہتے ہو اس بات پہ زفر آگ بگولہ ہو جاتا ہے وہ اس کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم اس بات پہ شامیر بھی بھڑک جاتا ہے اور وہ سلمہ کے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ہوا بیغیرت انسان تمہاری اصلیت وقت سے پہلے ہی ہمیں پتا چل گئی اور دوسری طرف سلمان جو کہ ہفتے بعد بھی دوبئی سے واپس نہیں آتا اور اس کا فون بھی بند ہوتا ہے تو جعوید پریشانی میں اس کا پتا کرنے کے لیے فیکٹری جاتا ہے تو وہاں جا کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان سب کچھ بیچ باچ کے دوبئی شفٹ ہو گیا ہے یہ سن کر جعوید کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور ادھر پولیس علی کے ہیدراباد والے دوست کی مدد سے اس کو ڈھونڈ نکالتی ہے اس بات کی اطلاع جب علی کو ملتی ہے تو وہ ایمن کو فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جب زفر اور شامیر پولیس کو لے کر علی کے فلیٹ میں پہنچتے ہیں تو ایمن فلیٹ میں اکیلی ہوتی ہے وہ دونوں ایمن کو گھر لے آتے ہیں ایمن گھر آ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں اور پھر آگے جا کر آپ دیکھو گے کہ جعوید واپس آ کر شاہینہ کو سلمان کے بارے میں بتاتا ہے کہ سلمان اب کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گا وہ سب کچھ بیچ کر ہمیشہ کے لیے دوبئی چلا گیا ہے یہ سن کر شاہینہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر جعوید کو باقی کے پانچ لاکھ کا پتا چلا جو کہ اس نے جعوید سے چوری سلمان کو دیے ہوتے ہیں تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال دے گا فرنگز اب اگلی اپیسوڈز میں دیکھتے ہیں کہ کیا جعوید کو شاہینہ کی اصلیت معلوم ہو جائے گی کیا شامیر علی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا کیا وہ اپنی بہن ایمن کو علی سے چھٹکارا دلا پائے گا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا